یہ دنیا میں پاگل کہتی ہے ہاں ہے ہم پاگل اگر وہ سمجھ ڈال لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں نائن ٹو فائب جو بھی کرتے رہتے ہیں تو ہاں ہے ہم پاگل اگر وہ سمجھ ڈال لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں رزق نہیں لینا چاہتے ہیں اور وہ پاگل لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں رزق لیتے ہیں تو ہاں ہے ہم پاگل اگر وہ سمجھ ڈال لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں دس سے پندرہ جار کی منتلی انکم میں ہی خوش ہے اور اس اس سے زیادہ وہ کمانا نہیں چاہتے اور ہم لاکھوں کروڑوں کی بات کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں کمانے کے سپنے دیکھتے ہیں اور پھر لوگ ہمیں پاگل کہتے ہیں تو ہاں ہم پاگل اگر ہم خود کے بنائے ہوئے راستے پر سلتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے اندر سے آ رہے ہیں ہم اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان لگانے کو تیار ہیں ہم اپنے سپنوں کو پورا کرنے میں اتنی ویاس دیں کہ ہم کسی کو ٹائم نہیں دے پاتے اور پھر اگر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہو گئے ہیں تو ہاں ہم پاگل اور نہیں بننا ہمیں سمجھدار کیونکہ ایک سمجھدار کبھی بھی اتحاس رش نہیں سکتا کیونکہ ایک صرف پاگل ہی اتحاس رش سکتا ہے سچین سچین بنا کیوں کیونکہ اس میں پاگل بن تھا ویرات کولی ویرات کولی بنا کیوں کیونکہ اس میں پاگل بن تھا نو جو دن سدھے کے امیتا بچے ان کو ہم جانتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی زندگی میں کچھ سپنے تھے زد تھی پاگلپن تھا وہ آگ تھی اندر کچھ کرنے کی کچھ بہت بڑا کرنے کی کچھ ایسا کی دنیا دیکھتی رہ جائے وہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ جو دوسروں سے جیت گیا وہ طاقتور ہے لیکن جو خوش سے جیت گیا وہ سروشکتی مان ہے دنیا کی پرواہ کرنا بند کر دو کیونکہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا یہ دنیا ان پر ہستی ہے اور جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے یہ دنیا ان سے چلتی ہے اگر آپ صحیح ہو تو آپ کو کچھ بھی ثابت کنے کی ضرورت نہیں بس صحیح بنے رہو وقت اپنی گوائی خود دے گا سبر کرے بندے مسیبت کے دن بھی گزر جائیں گے ہسیوڑان والوں کے چہرے بھی ایک نہ ایک دن اتر جائیں گے وینرز کے پاس ریزلڈ اور لیوزر کے پاس بہانے ہوتے ہیں وینر بھی عام لوگ ہی ہوتے ہیں بس ان کے سپنے خاص ہوتے ہیں جو بدلاؤ ہم سنسار میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بدلاؤ ہمیں خود میں لانا چاہیے سنگھرش میں آدمی اکیلا ہوتا ہے اور سفلتہ میں یہ دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے اتحاز کواہی میرے دوست جس جس پر ایتھے گزائے اسی نے ایتین اتحاز رجائے کام ایسا کرو کی پہچان بن جائے چلو ایسے کی نشان بن جائے ارے زندگی تو ہر کوئی کارٹ لیتا ہے میرے دوست تمہیں تو جیو ایسے کی مثال بن جائے زندگی میں آپ کتنی بار ہارے ہو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ آپ جیتنے کے لئے پیدا ہو گئے ہو امیر اتنے بنو کہ آپ قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی جب چاہو تب کھری سکو اور قیمتی اتنے بنو کہ دنیا کا امیر سے امیر وقتی بھی تمہیں نہ کھری سکے منزل انہیں نہیں ملتی جنگے خواب پڑے ہوتے ہیں منزل انہیں ملتی ہیں جو اپنی صد پر اڑے رہتے ہیں مایوس مت ہونا اپنی زندگی سے کسی بھی وقت تیرا نام بن سکتا ہے اگر دل میں ہو آگ اور ہنسلے ہو بلند تو اکھبار بیشنے والا بھی کلام بن سکتا ہے زندگی وہ نہیں ہے جو میں ملتی ہے بلکہ زندگی وہ ہے جو ہم بناتے ہیں اور آخری میں میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا کی منزل کچھ اور ہے ہماری منزل کچھ اور ہے نہ بدلنا تھا نہ اب بدلنا ہے بس اپنے کام میں لگے رہنا ہے